الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب اشرح لصدری وعصیر لامری وحل الوقضة من لسانی اقاہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب اصر والات وعصیر وطمیم بلخیر تو لسن نمبر ٹوائنٹ سیکس ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم شروع کر رہے ہیں المدرس اور امار کے درمیان گفتگو ہے آپ ڈاکس صاحب شروع کریں بسماللہ رمانہ یا امار حازہ ہوا کتیب اللذی ارید ترجمت ترجمت الی لغت فرنسیت ترجمت ترجمت لغت الفرنسیتی اتستا تی اتستا تی ان تترجمہ اتستا تی او امار اتستا تی او امار ایک چھوٹی کتاب کتاب چاہتا کتاب چاہتا جو میں چاہتا ہوں ترجمہ تو ہو کہ آپ اس کا ترجمہ کرو لغت الفرنسیتی اللہ جی میں چاہتا ہوں ترجمہ تو ہو اس کا ترجمہ میں اس کو ترجمہ کرنا چاہتا کیا کروانا چاہتا ہوں لغت الفرنسیتی فرنسیتی اتستتیع ان تترجیمہ ہو کیا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہو بالکل امار امار استتیع باونی اللہ تو I will try with the health of Allah نا I can do اچھا I can استتیع استتیع انشاءاللہ میں کر سکتا ہو اللہ کے فضل سے میں کروں گا فقد ترجمتو قبل حاضر ادتی قتب اسلامیت ادتا فقد ترجمتو میں نے کیا ہے قبل حاضر اس سے پہلے فقد ترجمتو پس میں نے translate کیا ہے یا ترجمہ کیا ہے قبل حاضر اس سے پہلے ادتا قتب ادتا قتب ادتا قتب ادتا قتب ادتا قتب ادتا قتب اس سے پہلے کیا ہے میں نے اس سے پہلے کئی اسلامی کتابوں کو ترجمتو ترجمتو کتابچب اددتا ادتا قتب ادتا قتب ف técnica ادتا ق Lukács ایک ورنین حدیث الاهد بالاسلام حدیث الاهد بالاسلام جس کو آپ کہتے ہیں ریورٹس یا کنورٹس یعنی حدیث الاهد نئے نئے جو اسلام میں آئے ہیں حدیث الاهد نئے زمانہ جو ہے بالاسلام اسلام کے ساتھ یعنی جن لوگوں کا اسلام کے ساتھ اب نئے نئے ہیں نیا زمانہ ہے یعنی ریوٹس میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بوکلٹ کا ترجمہ ان لوگوں پر ان لوگوں میں تقسیم کروں جو نئے ہیں اسلام میں امار کیا کہتا ہے امار ایزا اترجمہ فی اقربی وقت ممکن ممکنن 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 تو اگر پاس بلوہ تو میں جلدی کروں گا مرے فیوچر نا نا ایزا 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 یعنی جب اس نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ میں ان میں یہ بتانا یہ کرنا چاہتا ہوں ڈسٹریبورٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس نے ایزا تب تو س assignment سب سے i will ٹسٹریبورٹ کرنا چاہتا ٹھے ڈسٹریبورٹ في غر priv忘 پی تاکرة وقت مدخری ممکنن مدروس ڈسٹریبورٹ قص Research اچھی طرح جاننا کسی چیز کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں فرانسی زبان کو یا فرنچ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کو ایسے بولتے ہو جیسے فرانچ پیپل اس کو بولتے ہیں کیا آپ فرانس کا رہے ہو فرانسا فرانسا فرانس کو کہتے ہیں فرانسا کیا آپ وہاں رہے ہو آپ سپنڈ ٹائم بلکل آشا یایوشمنز زندہ رہنا یعنی زندگی گزارنا کیا آپ نے ٹائم وہاں گزار رہا ہے کیا آپ وہاں رہے ہیں کیا امار نعم ہاں نم اننی والد تو ونشاہتو ولید تو ولید میں وہی پہ پائدہ ہوا ونشاہتو اور میں بڑا وہاں پہ ہوا وطرہ 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 رہتو فی باریس لئے انہا ابی کانا یعمل ہنا تو ترہ ترہ رہ میز تو گرو آپ اور وہاں میں مطلب میں نے شعور کی آنکھ کھولی وہاں میں بڑا ہو گیا فی باریس پیرس میں لئے انہا ابی کانا یعمل ہنا کیونکہ میرے پاپا وہاں پہ کام کر رہے تھے انہا انہا ہو باقی فی فرنسا خمسہ اشرتہ سنہ دن میں وہاں پہ رہا انہا ہو باقیہ باقیہ یابقا باقیہ یابقا سی آتا ہے انہا ہو باقیہ یابقا باقیہ فی فرنسا وہ فرنسا میں رہی ہیں کتنی دیر پندرہ سا پندرہ سا چلو مسیم اب آپ پڑھو آپ المدرس ہادا ہوا سبب یہی وہ سبب ہے یعنی اس لیے بلکل یہاں مراد ہے یعنی جیسے آپ یہ تو ماں نے تو آپ نے ٹھیک بولا لیکن اس کو جس ٹون میں پڑھنا ہے اس ٹون میں نے پڑھا آپ کو اچھا یہ ہے وہ سبب ہاں تو یہ ہے وہ سبب اچھا تو اچھا یہ وجہ ہے کیا ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے یعنی مطلب یہ وجہ ہے کیا ہاں اس طرح اچھا یہ بات ہے ہاں ہوا سبب ہاں ہوا سبب اچھا یہ بات ہے پھر تھوڑا رکھ کر تھوڑا وقفہ کر کے پھر مدرس اب اس ڈسکشن کو ختم کر کے اب احمد کو کہتا ہے اقرأ الائیات یا احمد احمد زرعین آیات کو پڑی شباش اب شروع کرو بعد ما يستعیز وإذ قال عبراحیم ربی ارینی كيف تحی تحی الموت قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليتمعن قلبي احمد احمد یعنی عوض اور بسم اللہ کے بات تعوض تصمیح کے بات پڑھتا ہے آیت شروع کرتا ہے وعیز قال ابراحیم جب ابراحیم نے کہا ربی اے میرے رب عرینی کیف تحی الموت آپ مجھے دکھائے کیسے آپ معید زندہ کرتے ہیں یعنی معید کو زندہ کرتے ہیں مردہ کو زندہ کرتے ہیں قال اللہ نے کہا اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں رکھتا قال ابراحیم علی صلی اللہ وآلہ نے کہا بلا کیون نہیں ولیکن لیتماعین قلبی لیکن اتمنانی قلب کے لئے یعنی دل میں یقین یقین کو پختہ کرنے کے لئے ایسا کہا ہے ولیکن لیتماعین قلبی تاکی میرا دل ریشور ہو جائے یا سیٹس پہ متمین ہو جائے تاک میرا دل متمین ہو جائے شبایش دوسری آیت کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابیا 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 متشابی خن یہ ہا ہے متشابی خن شبایش بہت اچھی آیت ہے اس کو یاد کرو متشابی خن جسر مسامی تک شروی orig ملے جلود ού تو ربهم öt جلود و vestedم و قلوب تهم الی زکری اللہ دلک خدا اللہ یا بarted من یزل لگه و sine یزل لگه موسیقی 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 متشابین مینز یہاں اس کو ذرا لکھ کے رکھو متشابین مینز ہم کہیں گے ہم رنگ یعنی ہم لکھیں گے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک بات کہی گئی ہے تو دوسری جگہ اس کے خلاف کوئی دوسری بات متضاد بات کہی گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے متشابین ہم رنگ ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے ہم رنگ ہے مسانیہ مسانیہ کیا ہوا مسانیہ مینز دہرائے گئے ہیں یعنی اور مزامین ریپیٹ کیے گئے ہیں ایک بات ایک ہی بار نہیں بلکہ دو دو بات تین تین بات چار چار بار بتائی گئی ہے مسانیہ جس کے مزامین دہرائے گئے ہیں یہ کتاب کی جو ایک صفات ہے نا اس کتاب کی ایک صفات یہ ہے کہ بھئی اس کے تمام اجزاء جو ہے ہم رنگ ہے اور دوسری صفت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کے مزامین دہرائے گئے ہیں اس کے مزامین کیا ہیں دوسری صفت اس کے مزامین دہرائے گئے ہیں دوسری صفت اس کے مزامین دہرائے گئے ہیں اس کتاب سے مطلب یہ کہ اس کتاب کو سن کر رہے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر جو ہے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جلود اللہ دینہ جلود مینز جلد کی جمع یعنی جس نہیں سکے نا یعنی لوگوں کے جو اللہ دینہ یک شاہ نا رب ہم جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے جسموں پر ان کے جسموں پر رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا جس سمہ پھر تلین جلودہم لانا یلین نرم ہو جانا پھر نرم ہو جاتے ہیں جلودہم جلودہم ان کی کیا نرم ہو جاتے ہیں ان کی جلود یعنی ان کے جسم ان کے خال ان کے سکن یہاں مراد ہے جسم وقلوبہم اور ان کے اور ان کی دل راگب ہو جاتے ہیں الہ ذکر اللہ کس کی طرف اللہ کی ذکر اللہ کی ذکر کی طرف اللہ کی ذکر کی طرف راگب ہو جاتے ہیں ذالکا خود اللہ ذالکا خود اللہ ذالکا خود اللہ یہ ہے کیا یہ ہے اللہ کی ہدایت یہ دی بی ہی من یشا وہ اسے ہدایت کرتا ہے رہ دکاتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو وہ چاہتا ہے وَمَن يُزْلِ لِللَّهِ اور اگر کسی کو اللہ نے ہی گمراہ کر دیا یا گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا فَمَالَهُ مِنْ حَاد تو اس کا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہو سکتا یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی نے سرکشی کی روش ایسی اکتیار کی کہ اس کو تو بھئی اب تو وہ بلکل مان کر نہیں دیتا ہے تو اب اس کو اللہ نے بھی اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی تو اس کو دنیا کی کوئی اطاقت اب ہدایت نہیں دے سکتی حتاکہ بعض جگہ آیا ہے کہ اللہ کی رسول کو بھی بتایا گیا ہے اِنَّكَ لَنْتَ حَدِيَ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهِ حَدِيَ مَنْ يَشْحَا آپ نہیں ہدایت دے سکتے کسی کو یہ تو اللہ کا یہ ہے اللہ ہی دے سکتا جس کو وہ چاہتا ہے پہرحال اس کی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے تو تیسری آیت پڑھئے وَإِذَا زُکِّرَ اللَّهُ وَهْدَهُ وَهْدَهُ شْمَعَزَدْ قُلُوبُ الَّذِينَ حُشْمَعَزَدْ ایشْمَعَزَدْ یا ایشْمَعِزُ حُشْمَعَزَّدْ قُلوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا زُکِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اِذَا هُمْ شباش وَإِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَهْدَهُ اور جب صرف ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے تو کیا اِذَا زُكِرَا 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 زُكِرَ محسوس کرنا تنگی محسوس کرنا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں to contract قلوب اللہ دین ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں جو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی ہے یعنی جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں ان کے دلوں کو اس سے نفرت پیدا وہ اس کو نا پسند کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّذِينَ مِن دُونی وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّذِينَ مِن دُونی اِذَا هُم يَسْتَبْشِرُونَ اور جب کیا ذکر کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اللَّذِينَ وَو جو مِن دُونی جو اس خدا سے کہ بغیر یعنی خدا کے بغیر جو دوسرے معبود ہیں ان کے ذکر کی جاتی ہے اِذَا هُم تو یکا یک آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو وہ خوشی سے جوم اٹھتے ہیں خوشی سے کھل اٹھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں یعنی یہ ان کائفروں کی تصویر کشک کی گئی ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کی جاتا ہے کیا جاتا تو ان کے دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے لیکن جب ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں بہر آپ شرل صلی اللہ علیہ وسلم کیا گریے نہیں یہاں تو اصل میں ان کی ایک صفح جو بیان کی گئی ہے اللہ جینا لا یومنونا بلا آخرہ میرے خیال سے نہ کافروں کا ذکر ہے اور نہ دوسرے لوگوں کا ذکر ہے یہاں جو صفح ہے ہرمی آیت مجھے آنا ہدایتی اسو دیفنیشن اگر ان کی جلدیں نرم پڑتی ہیں تو پھر وہ ہدایت ہے وہی تو ہدایت ہے یہاں پہ مطلب جانرل کر رہے گی یہاں پہ دون ہی ہے دون اصل میں استعمال ہوتا ہے مطلب اس کے بغیر یا اس سے کم تر اگر وہاں دینی دیسکشن لکشتان گا وہی وہی تو وہی ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں تو اصل میں بلکل بلکل یہاں تو کافروں کا ذکر ہی نہیں ہے لیکن اس کانٹیکس میں جب بات کر جہاں یہ ذکر ہوا ہے چونکہ صحابہ سے تو یہ چیز پاسبل نہیں تھا البتہ یہ دو لوگوں کے بارے میں ایک تو ان منافقوں کی بات ہو سکتی ہے دوسرا کافروں کی بات ہو سکتی ہے لیکن اس کو کانٹیکس میں ڈال کر ہی دیکھنا پڑے گا لیکن تیم پتی شیعت مگر اک اک ڈیمنشن آکھ اس آیت کا ڈیمنشن جنرل بھی ہے عام بھی ہے یہ عام لوگوں کی بات بھی ہے کہ اگر ہم ایک اللہ کا توحید کی طرف بلائیں گے تو تشمعید دل قلوب ان کے دل جو ہے تنگی محسوس کرتے ہوئے تلچائیس مہتیاں گلتی کورموت لیکن اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ پھلو انتشیت پڑھے پھرستو انتشیت تلچو ٹھئی ہے تلچن پاروائے تل پاروائے تم رات استعجیتے بہرحال ہمارے پاس ہمارے پاس صرف چار منٹ ہے میں چاہتا ہوں کنورسیشن کو ختم کیا جائے تو اگر ہمارے پاس کوئی ٹائم بچا تو پھر ہمیں چلو آدمی داخل ہو رہا ہے تو اور بات کر رہا ہے عرم پڑھو بیٹا المدرس المدرس بعدما یردت تحییت یا اخوان حازہ ہوا المراکب الجدید من کان لدیہ سؤال من کان لدیہ سؤال فلیسالوہ فلیسالوہ بہت اچھا یعنی آدمی داخل ہو گیا ہو رہا تھا ہو گیا کلاس میں اور اس نے سلام کی تو مدرس نے سلام کا جواب دیئے پھر کہا بھئیو دیکھو یہ نئے مراکب ہیں اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو اس سے پوچھے تو ہمیں کھڑا ہو جاتا ہے یا شاک 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 پڑی جامعاتی افا یسجلو افا یسجلو افا یسجل اسمہو لدائک شاک ہم ایسے کوئی ہے جو ہم ایسے چاہتا ہے کہ وہ جنورسٹی کیمپ میں مشریک ہو جائے یعنی جیسے انیس ایس کیمپ اگرہ ہوتا ہے تو اس طرح تو کیا وہ اپنا نام آپ کے پاس اس وقت لکھائے مراکب نام ہاں ریجسٹر کرائے ہاں نام ہادہ نام ہادہ چلو یہ بات تو ٹھیک ہے ہو گئی یہ بات ہادہ پھر کامہ ہے نا یعنی مراکب نے کہا نام ہاں پھر کہا ہادہ یعنی ہو گیا یہ چلو پھر دوسری بات وَأُرِدُ أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ فِيهِ عَجْرٌ انشاءاللہ اور میں آپ کو دلالت کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور معاملہ جس میں عجر ہے انشاءاللہ وہ کیا ہے مِن تُلَّبِ الْمَعْحَد اس انسٹیوٹ کے سرور انٹس میں سے مَن ایسے بھی ہے ہم بھی ہے جتن الہم و ساعدتیں جن کو پائنسوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جن کو حلب کی ضرورت ہوتی مٹیریل یعنی پائنسوں وغیرہ کی فائنسالل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے فَسَائِدُهُم تو ان کو حلب کرو مِمَّا آتاکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ذرا آپ خرج کر کے ان کو کیا کرو ان کو حلب کرو مَنْ عَرَادَ اَنْ يُسَائِدَو تو جو ان کی حلب کرنا چاہتا ہے فَلِيَتَّسِل تو اس کو کنٹیکٹ کرنا چاہیے بِأَمِينِ سُنْدُوكِ الْبِرِّ بِأَمِين سیکرٹری کے ساتھ کس سیکرٹری کے ساتھ سندوق الْبِرِّ سندوق الْبِرِّ کہتے ہیں چیارٹی فنڈ ہوتا ہے نا تو اس کو چیارٹی فنڈ خزانچی چیارٹی فنڈ چیارٹی فنڈ یا اسے جو ہے اس کے سیکرٹری سے اس کو کنٹیکٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے فَلِيَتَّسِل بِأَمِينِ سُنْدُوكِ الْبِرِّ تو اس کو چیارٹی فنڈ کے کنٹیکٹ سے سیکرٹری سے یہ کرنا چاہیے کہنا میں کنٹیکٹ کرنا چاہیے یہاں پر ہمارا جو ہے یہ ہیوار کا پورشن ختم ہو گیا تو کل انشاءاللہ نئے لیکچر میں ہم تمہارین ٹائم 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 آپ بتائیں آپ ٹائم آپ میسیج کریں گے سارے لوگ مجھے کیا رہے گا ٹھیک ٹھیک السلام علیکم ورحمت اللہ وعلاکم سلام علیکم شکریہ مجھے